بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ہمارا ملک مذہبی اور روشن خیالی کی دو انتہاؤں کے درمیان پسکے رہے چکا ہے آپ ذرا اپنی روشن خیالی کی مذہبی اور سیاسی اینک کو اتار کر اس بندے کا یہ چھوٹا سا قلب ملاحظہ فرمائیں جناب فرماتے ہیں کہ میں صحابہ کی شان بیان کرتا ہوں میں اہلیبیت کی بات کرتا ہوں اس لئے لوگ میرے نام کو لے کر میرے حلاف محاذ کھولے ہوئے ہیں لہٰذا آرمی چیف ان کے حلاف ایکشن لے یہ تھے مولوی ابوبکر معاویہ فیصل آباد سے جن پر گزشتہ دنوں الزام لگا کہ یہ ایک بچے کے ساتھ زیادتی کرتے کرتے اس کا والد کی جانب سے پکڑے گئے اور بچہ محفوظ رہا اب اس کے بعد پاکستان کے مولوی پاکستان کا مذہبی طبقہ مقصریت نہیں کچھ لوگ اور لبرل روشن خیال جو ہیں ان کے درمیانے جنگ چل چکی ہے اور بڑی عجیب قسم کی صورتحال سامنے آ رہی ہے میں ان دونوں طبقوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ ہم اس گرداب سے ان لوگوں کے چونگل سے کس طریقے سے اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ فیضل آباد میں اس مولوی کے حلاف ایک افیاد درج ہوتی ہے کہ جی یہ ایک بچے کو کمرے میں لے جاتا ہے وہاں پر بچے کی رونے کی آوازیں آتی ہیں تو بچے کا باپ وہاں پہنچ جاتا ہے دیکھتا ہے تو مولوی جو ہے برخنا ہے اور بچے بھی بے لباس ہے اور مولوی بندے پر بندوق رکھتا ہے یا اس کو بندوق تانتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے اب یہ کیس پولیس کے پاس چل رہا تھا اور پولیس نے بھی ایک غیر قانونی کام کرتے ہوئے اس بندے کی ایک ویڈیو جاری کی جس میں باقاعدہ وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی تمہیں اس طرح کرنے کی کوشش کر رہے تھے یعنی بچے کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی تھی لیکن والد کا یہ کہنا ہے کہ بچہ رو رہا تھا اور میں جب داہل ہوا کمرے میں تو تیاری مکمل ہو چکی تھی یعنی بچے کے ساتھ زیادتی کی کوشش ہو رہی تھی لیکن میں موقع پر پہنچ گیا اور میں نے اپنے بچے کو بچا لیا اب یہ بندہ گرفتار ہو چکا جس کے بعد پاکستان میں ایک کھلپلی مج جاتی ہے یا ایک جنگ کا سما بن جاتا ہے وہ ویڈیو ہوتی ہے پاکستان کے تکڑے مولانا اپتسام الہی صاحب کی جو اہلی حدیث مسئلہ سے بلونگ کرتے ہیں وہ ایک جرگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں جی الحمدللہ ہم نے اس مسئلے کو رفع دفع کر دیا ہے اور بچے کے والد نے اپنی شکایت واپس لے لی ہے ایسا کوئی مسئلہ ہوا نہیں تھا یعنی کوئی ریپ نہیں ہوا تھا ہم نے ان کو کہا تھا میڈیکل کروائیں لیکن انہوں نے نہیں کیا اور لہٰذا ہماری آپس میں صلح ہو گئی ہے اور اس کے بعد اس بندے کو آزاد کر دیا جاتا ہے اب یہ وہ پوائنٹ تھا کہ اس کے بعد پاکستان کے روشن خیال طبقے کا اور پاکستانی مذہبہ طبقے کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے روشن خیال طبقہ بغیر کسی تحقیق کے فوراں اس طرح کی ٹویٹ داغنا شروع کر دیتا ہے کہ جی بروٹل ریپ ہو گیا بچے کے ساتھ شدید قسم کا زنا ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا یعنی تزدیک وہ کسی چیز کی نہیں کرتے کہ اصل مسئلہ کیا تھا بات کیا ہوئی تھی اور مسئلہ کیا تھا لیکن وہ فوراں یہ داغ دیتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان کے اندر تو سوشل کانٹریکٹ ختم ہو گیا ہے پاکستان کے اندر سارا نظام غرق ہو گیا ہے یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے لبرلز پہ میں ویڈیو کے اگلے حصے میں آؤں گا پہلال میں مذہبی طبقے کے اوپر جاؤں گا کہ انہوں نے کیا کیا اب ابتسام الہی صاحب جو ہیں وہ اس بندے کو جب آزاد کرواتے ہیں یا صلح کرواتے ہیں تو اس میں بہت سے مذہبی لوگ بھی اور عام پاکستانی بھی یہ سوال اٹھانے لگ جاتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ اگر بچے کے ساتھ کوشش کی جا رہی تھی ریپ کرنے کی یا اس کا باپ کہہ رہا تھا تو پھر ایک مولوی یا ایک عالم کی گیا تک بنتی ہے کہ وہ پورے ایک جرگہ لے کے چلا جائے اور وہاں پر یہ بات کرے کہ ہم نے صلح کروا دی یہاں پہ دو چیزیں اگر ریپ کی کوشش کی جا رہی تھی تو یہ تو بچے کا والد اگر نہ پہنچتا تو پھر تو ریپ ہو جانا تھا تو مولوی کو سزا بنتی ہے جو قانون اپنے طریقہ کار سے اس کو دے اگر جھوٹا الزام تھا تو پھر اس بندے کو سزا بنتی ہے کیونکہ اس نے علماء کے اوپر الزام لگایا تو یہ چیز سمجھ سے باہر ہے کہ ابتسام الہی جو ہیں وہ وہاں پر جاتے ہیں وہ پورے مسئلے کو جرگہ بنا کر اس مسئلے کو ہتم کر دیتے ہیں اب یہ وہ پٹرنگ پوائنٹ تھا کہ جس کے بعد پورے پاکستان کی عوام اور ہر بندہ سوال اٹھانے لگ گیا اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ابتسام الہی صاحب جو ہیں وہ رنگ بدلتے ہیں کبھی ایک بات کبھی دوسری بات دو پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلے دن وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے گیا تھا کہ بھئی کیوں وہ ایک بندہ جو ہے وہ پولیس کی کسٹڈی میں رہے اس نے جرمی نہیں کیا ہوا اور یہ علماء کے حلاف سازش ہے اور میرے ضمیر گوارہ نہیں کر رہا تھا میں گیا میں اس لیے کہ یہ جرگہ کروں اور بندے کو میں رہا کروا دوں اب پاکستان میں سینکڑوں لوگ ہیں جو پنجاب پولیس نے گرفتار کیا ہوا ہیں کے پی کے پولیس نے گرفتار کیا ہوا ہیں گزشتہ دو سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماں بہنوں بھی سڑکوں پر گسٹی جا رہی ہیں لیکن تب تو ابتسام الہی صاحب کو کبھی بھی فکر نہیں ہوئی کہ کوئی پاکستانی جو ہے وہ جیل میں بے گناہ بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ دو دو ہزار جرمانہ نہ دینے کے لیے لوگ آٹھ اٹھ دس دس سال جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا یا اچانک ابتسام الہی صاحب کو ایسا کون سا محبت جاگ گئے کہ وہ فوراں جگئے اور اس بندے کو انہوں نے گرفتار کرونے سے بچا لیا یا اس کیس سے نکالنے کی کوشش کی یہ بڑا بنیادی نکتہ تھا کہ پاکستان میں ہزاروں کیس ہوتے ہیں اس کیس کو جو قانونی دریگہ کار تھا چلنے دیتے ہیں اور اپنے منطقی انجام تک یہ کیس پہنچ جاتا لیکن اس طرح ایک اتنے بڑے پاپولر عالم کا وہاں پر جانا جرگہ لگانا تو وہاں پر تو میرے حیال میں کوئی دلیر بندہ بھی ہوگا تو وہ اگر ریپ ہو بھی چکا ہوتا جو کہ نہیں ہوا تو ایسا بندہ بھی اپنی اف آئی آر واپس لے لے گا کیونکہ سب جانتے ہیں کہ مذہبی لوگوں کے ساتھ پنگا لینا اتنا آسان کام نہیں ہوتا وہ بھی حاصل کر جب اتنا بڑا عالم جو ہے وہ اپنے لاوالشکر کے ساتھ وہاں پر پہنچ جائے اب پہلی دلیل تو ان کے یہ تھی ایک دو تین جن تک آج جب ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی تو آج وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ختم نبوت کے رکھوالوں کے حلاف پرپاگنڈا کریں آپ یہ کریں آپ وہ کریں یعنی آپ آج جو ہیں ابتسام اللہی صاحب جو ہیں وہ اس چیز کے پیچھے چھپ رہے ہیں کہ یہ تو ختم نبوت کے حلاف کے حق میں جو بات کر رہے ہیں جو اس کا دفاع کر رہے ہیں اس کے حلاف ایک پرپاگنڈا ہو رہا ہے اتنی بڑی چیز تو یہ تھی ہی نہیں پاکستان میں کتنے کیسز ہوتے ہیں آپ اس کیس کو چھوڑتے جو پاکستان کا قانون ہے پاکستان کی آئین ہے نظام چلتا اور اس بندے کو بے گناہ تھا ویسے بھی اس کا باب خود کہہ رہا تھا کہ بھئی ریپ ہوا نہیں ہونے کی کوشش ہو رہی تھی میں نے جا کر اس کو بچا لیا تو یہ کیس نمٹ جاتا لیکن آپ نے جا کر اس کیس کو مشکوک بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ نہیں یہ صرف مشکوک بنایا بلکہ تمام علماؤں کی جو پگڑیاں ہیں ان کو اچھالنے میں اپنا برپور کردار ادا کیا اگر بندہ بے گناہ تھا پھر تو آپ کو لاؤ لشکر لے کر جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی اور اب اس بندے کو دیکھیں کہ یہ بندہ اب اپنے آپ کو ایک قسم کا شیعہ سنی فرقے میں لڑوانے کے چکر میں ایک نیا فلسفہ ساتھ لے کے آ گیا کیونکہ میرا نام ابو بکر معاویہ ہے تو اس لئے لوگ میرے حلاف یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو یہ نام ان کے بچپن سے تھا ابھی نیا نیا تو تھا نہیں اتنے عرصے سے لوگ کچھ نہیں کر رہے تھے اور ابھی تک اس نے یہ نہیں کہا کہ میں برہنہ حالت میں نہیں تھا یا بچہ بے لباس نہیں تھا یہ بات اس نے نہیں کی تو پوائنٹ بڑا سادہ تھا کہ تمام مذہبی طبقہ اس وقت کھڑا ہوں وہ یہ کہے کہ اس بندے کو گرفتار کیا جائے جو پاکستان کا طریقہ کار ہیں اور جس کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے یہ صلح اللہ اللہ جو ہے یہ ریپ کے کیس میں نہیں ہو سکتی تو اس سے محالفین کے دلوں میں یہ بات جاتی کہ یار یہ حق پرست علماء ہے کہ یہ اپنے لوگوں کو بہت ہی باریکی کے ساتھ جو ہے قانونی طریقہ کار سے گزارتے ہیں ایسا نہیں کہ جرگے پر بیٹھ کر اور سارا مسئلہ رفا دفا ہو گیا اب یہ تو یہاں تک ان کا تھا لیکن مجھے جو دنی طور پر دکھ ہوا وہ اس بات پہ ہوا کہ کیسر راجہ صاحب بڑے لوگوں سے خوش میں خود اس کا بڑا فین پانچ پانچ چھے چھے گھنٹے کے میں ان کی لائف سیشن سنتا رہتا ہوں کیونکہ وہ بندہ بڑے مدلل طریقے سے بڑے مطمئن طریقے سے روشن خیال لوگوں کے ساتھ اور مذہب لوگوں کو درمیان میں لے کر بات کرتا ہے لیکن انہوں نے ایک ایسی بھونڈی قسم کی ویڈیو بنا لی کہ میں جو تو سمجھ نہیں آ رہی وہ کہتے ہیں جی وہ مولوی صاحب نے کمیز نہیں پہنی ہوئی تھی اور ہو سکتا ہے وہ پاؤں دبا رہے ہوں اور ہاں جی بچے کے باپ کو نہ ٹانٹ کرتے ہوئے پسے پھگے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب وہ بندوق انہوں نے پکڑی ہوئی تھی کپڑے وہ پہن کے باہر گیا تھا کہ نہیں گیا تھا بڑی عجیب سی بے تکی سی منطق رکھتے ہیں سامنے اب یہ کیسر راجہ صاحب کے موہ سے ایسی باتیں سن کر مجھے حضم نہیں ہوئی کہ کیا ہوا کی یہ بندہ اس طرح کی بات کر سکتا ہے بڑے صاحب سترہ سا نکتہ ہے بھئی اس میں کوئی مذہبی اٹیک نہیں ہے کوئی علماء کے حلاف سازش نہیں ہے جو کیس چل رہا ہے اس کو چلنے دیں علماء اس میں سے نکل جائیں بھئی کہ پاکستان کے قانونیں ترکہ کارے کہ حلاف چل رہا ہے اور روشن خیال اب انہوں نے صرف کیا کیا ہے کہ سید مزمل شاہ وہ غیاس اور دو تین جو روشن خیال ہیں لیبرل جو پورا پاکستان جانتا ہے کہ وہ ٹھگ ہیں دو دو چھوٹے چھوٹے آرٹیکل پڑھتے ہیں اور پورے پاکستان کو گمراہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن ان کے بغض میں آپ اس طرح تو نہ کریں کہ ایک ریپ کے کیس کو لے کر آپ بس فوراں ایک دلیل بنا لیں وہ کمیز وطاری ہوئی تھی اور بچہ پاؤں دبا رہا تھا آپ وہاں پر تھے یہ تو پھر وہی ہو گیا نا جس طرح لیبرل کہہ رہے ہیں کہ یہ بروٹل ریپ ہو گیا وہ کہتے ہیں بروٹل ریپ ہو گیا آپ کہتے ہیں کہ پاؤں دبا رہے ہیں تو دونوں میں کیا فرق ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ اپنی طرف کھڑے ہیں اور لیبرل جو ہیں اپنی طرف کھڑے ہیں اور دونوں بیان اس طرح کر رہے ہیں کہ جس طرح آپ وہاں پر موجود تھے تو راجہ صاحب خدا کو خوف کریں آپ کو سننے والے بڑے پڑے لکھے طبقہ آپ کے ساتھ تھا اب وہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ صرف ادر ادر کرنے کے چکر میں ہیں یا صرف پیورشپ کے چکر میں ہیں کیونکہ ابھی تک آپ کے جتنا بھی کونٹنٹ سامنے آ رہا تھا دلی خوشی ہو رہی تھی کہ آپ لوگوں کو قائل کر رہے تھے اور بڑے سکون اور اتمنان کے ساتھ قائل کر رہے تھے لیکن آج تو بالکل آپ ایک سادہ سا مولوی نظر آ رہے ہیں کہ جس نے صرف ایک ہی رٹ لگائیے خطب نبوت اور علماء کی توہین اور یہ اور وہ اور یہ کوئی نیا کیس تو ہے نہیں کیا آپ بھول گئے ہیں کہ جب منصیرہ میں ایک کاری صاحب نے بچے کے ساتھ ریپ کیا تو اس کو پروٹیکشن دینے والا کون تھا صاحب کا ہے میں نے مفتی کفایت اللہ صاحب مولانا عبدالعزیز صاحب بچے کے ساتھ زیادی کرنے کے ویڈیو سامنے آئیں اس کے بعد وجود سارا مذہبی طبقہ یہ کہنا لگا کہ یہ علماء کے حلاف سازش ہو رہی ہے تو اس نقطے کو آپ سمجھیں کہ یہ کسی بھی مذہبی یا سکول یا ٹیچر ان چیزوں کا مسئلہ نہیں ہے ریپ ہو گیا جس نے بھی کیا اس کو سزا دے دی جائے پاکستانی قانون کے حساب سے اور ایسا بھی نہیں کہ جس طرح ہمارے روشن خیار لبرل کرتے ہیں اب میں ذرا لبرل پہ ہوں گا کہ لبرل کیا بات کرتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں پاکستان کے کسی مدرسے میں ایک کیس ہو جائے تو وہ پورے اسلام کو سارے علماء کو پورے مدارس کو سب کو رگڑا لگانا شروع کر دیتے ہیں لیکن وہی پر جب اسکول میں یہ چیز ہو جائے تو کہتے ہیں کیا یہ ایک فرد وائد کا جرم بھی اس کو سزا دے دیں اور ایسا بھی نہیں کہ اسکولوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں سکولوں میں بھی ہوتی ہیں نہیں آپ کو یہ بندہ بتا دوں یہ سندھ میں پکڑا گیا تھا ٹیچر تھا کہ اس کی تو باقاعدہ اللہ معاف کرے تصویر اور ویڈیوز آئی تھی اور سو کے قریب بچوں کے ساتھ اس نے ریپ کیا تھا کنفرم تھا آج کل یہ بندہ سندھ میں آزاد پھرتے ہوئے آپ کو نظر آتا ہے یہ سکول ٹیچر تھا گرفتار ہوا لیکن کسی بھی سکول ٹیچر نے آکے یہ بات نہیں کی تھی کہ یہ علماء کے حلاف سازش ہو رہی ہے یا یہ ٹیچروں کے حلاف سازش ہو رہی ہے یہ تو سکولوں کے حلاف سازش ہو رہی ہے تو یہ بڑا بنیادی فرق ہے اگر آپ لیبرلز پہ جائیں گے تو لیبرلز کا میں آپ کے سامنے صرف ایک چھوٹا سام رکھتے تھا میں زیادہ ان پر بیس ہی نہیں کرتا ان سے منافق مقنوق یعنی زمین پر نہیں دیکھی حافظ خمز اللہ بنانا فضل رحمان کی پارٹی کا اس کی لڑائی ہوتی ہے کس کے ساتھ ماروی سرمت کے ساتھ وہ اس کو کہتا ہے کہ میں تمہاری شلوار اتار دوں گا بڑی گرمہ گرمی ہوتی ہے ماروی سرمت ایک ٹویٹ کرتی ہے کہ جی یہ تو پاکستانی ہے ہی نہیں یہ افغانی ہے اور میں حکومت سے درخواست کرتی ہوں اس کا آئیڈی کارڈ بلاک کر دیا جائے پھر تحریک انصاف کی جب گورنمنٹ آتی ہے تو ان کے معاملات تھوڑے گڑڑڑ ہوتے ہیں بڑے لوگوں کے ساتھ تو اس کا آئیڈی کارڈ نادرہ کی طرف سے بلاک ہو جاتا ہے جی کہ یہ افغانی ہیں تو آپ یقین مانیں کہ یہی ماروی سرمت جو ہے حافظ حمد اللہ کے ساتھ جا کے ہاتھ میں لاتی ہے اور اس کو کہہ دیا کہ یہ مجھے بڑا افسوس ہوا آپ کا آئیڈی کارڈ بلاک ہو گیا اور یہ ریاست نے آپ کے ساتھ بڑا ظلم کر دیا یعنی اب ان کا اپنا مفات ہونا تو یہ ان ہی ملوں کے ساتھ جا کے ہاتھ میں لاتے ہیں اور آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ بلکل عمران حانچن کی نہیں بنتی لیبرلز کی تو یہ ہر ظلم کو ہر چیز کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو لیبرلز جو ہیں نا پاکستان میں ان کا صرف ایک ہی کام ہے بس چھوٹے سے ایشو کو پکڑو اس کو سب کے ساتھ نتھی کرو اور اپنی دکان جو ہے اس کو چلائی رکھو تو میں لیبرلز پہ دو بات نہیں کرتا لیکن علماء پر میں اس دیئے کرتا ہوں کہ علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں اور جب ایک علماء کی گلتی کی وجہ سے سارے علماء کی محنت پر پانی پھرتا ہے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم درمیان میں آکے وہ بات کریں جو سب کے دیئے بہتر ہو سکتی ہے ہمیں لیبرلز سے گلہ کوئی نہیں ہے لیکن علماء کی جانب سے جب ایک فرد واحد کے جرم کو چھپانے کے لیے اس کو پورے علماء کے ساتھ پورے اسلام کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے تو یہ ظلم ہے اس طرح نکیہ کریں آپ شریعت بار سے بھی دیکھیں آپ اس چیز کو عدالتوں پر چھوڑ دیں عدالتوں میں بے گناہ بندے کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے جب اتنا آپ لوگوں کی اپروچ ہے کہ اپتسام الہی صاحب جیسے آپ کے بندے ہیں جرگوں پر جرگے جاتے ہیں یہ جرگہ تھانے میں چلا جاتا تو بندے کو اس دن زمانت مل جاتی بجائے اس کے کہ آپ جرگہ لگائیں اپنی عدالت بنائیں اور بندے کو بے گناہ ثابت کر دیں اور جب آپ کے اوپر پریشر آ جائے تو آپ اپنے سارے پریشر کو اٹھا کر اس طرف رکھتے ہیں کہ جناب یہ تو ختم نبوت کے پیارے داروں کے حلاف سازش ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کہیں سے آگ تو لگی ہے نا یہ دھوان جو اٹھا ہے تو مولوی صاحب کے کچھ جذبات تھے یہی وجہ تھی بہرحال آپ اپنی رائے ضرور رکھئے گا کہ اس میں راجہ کیسر صاحب نے جو رول ادا کیا کہ آپ اس سے مطمئن ہیں میں پرسنلی اپنی ذات پر اگر آپ ہوکوں تو مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ انہوں نے جلدبازی میں ویڈیو بنائی جو کہ نہیں بنانی چاہیے تھی اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر آڑ گئے اس پر بھی نہیں آڑنا چاہیے تھا کیونکہ جب وہ ویڈیو بنا رہے تھے اگر آپ دیکھیں تو راجہ کیسر صاحب جو ہیں وہ کبھی بھی جذباتی ہو کر بات نہیں کرتے لیکن اس ویڈیو کے اندر وہ اتنے جذباتی تھے گویا ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے یہ وہ بھی دلیل انہوں نے بنائی کہ جو وہ کمیز اتاری ہوئی ہوگی اور بچہ پاؤں دبا رہا ہوگا یعنی یہ آپ جسٹریفائے کر رہے تھے اور آپ ان کے لیے جو رستہ بنا رہے تھے یہ آپ کو زیب نہیں دیتا میں امید کروں گا کہ آپ رجوع کریں گے اور اس مسئلے کا جو قانونی حل بنتا ہے بس اس کو وہ نکالیں ہزاروں پاکستانی بے گناہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں ابتسام الہی صاحب جو ہیں انہوں نے باقاعدہ عمران حان کے جو عدت میں نکاہ والا کیس تھا اس پہ انہوں نے ٹویٹ بھی کی تھی اور ایک قسم کا سیاسی ماحول بنانے کی کوشش کی تھی اور دو تین اینکر ان کے پاس گئے تھے اور انہوں نے بڑا تڑکہ بھی وہاں پر لگایا تھا تو وہاں بھی ان کے پاس ثبوت نہیں تھے عمران حان کی عدت کو لے کر لیکن انہوں نے بڑے بڑھ چڑھ کر ان کو ظلیل کرنے کی کوشش کی تھی اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں عزت اور ظلت میرے ہاتھ میں ہیں تو آج ابتسام الہی صاحب جو بغت رہے ہیں مجھے یہی لگتا ہے کہ جو انہوں نے بویا تھا وہ آج یہ کاٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور کمیٹ میں اپنی آرازے ضرور آگا کریے گا والسلام